موسیقی ہوں تو ہمارا فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا ہم نے اپنی ایک کوفیشن میٹرکس بنانا ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ آئے گا یہاں سے ہم ایک کوفیشن میٹرکس بنائیں گے تو یہ ہوگا فور یہاں پر ہے ون مائنس ون یہاں بھی ہے مائنس ون تھری اینڈ مائنس ون ٹو ٹو اینڈ فائب تو یہ ہمارے پاس کوفیشن میٹرکس بن گئے سیکنڈ پارٹ میں ہم نے کیا کہہ تھا کہ جو ہمارے پاس کوفیشن میٹرکس بنے گا اس کو ہم چیک کریں گے کہ وہ دائیگنیلی ڈومیننٹ ہیں یا نہیں دائیگنیلی ڈومیننٹ کی چیکنگ کے لیے ہم یہ ثری کنڈیشن ہیں چیک کرتے ہیں اگر یہ تری کنڈیشن سیٹسفائے ہوتے ہیں تو وہ میٹرکس ڈائیگنلی ڈومینٹ ہوتا ہے ڈائیگنلی ڈومینٹ جو ایلیمنٹس ڈائیگنل میں ہوتے ہیں ان کو ہم چیک کرتے ہیں کہ جو باقی دو ایلیمنٹس ہیں اسی روہ میں ان کو ایڈ کر کے کیا ویلیو آتی ہے ان کی ویلیو اس سے گریٹر آتی ہے یا سمولر تو فرسٹ کنڈیشن ہے کہ a11 گریٹر ہونا چاہیے must یا equal ہونا چاہیے ان دونوں کو ایڈ کر کے جو ویلیو آتی ہے اس سے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں 4 جو کہ ہے a11 پھر ہم اس کو یہاں ہے plus1 اور minus1 تو plus1 اور minus1 سے ہمارے پاس 0 آتا ہے تو 4 گریٹر ہے ان دونوں کو ایڈ کر کے جو ویلیو آتی ہے اس سے second condition میں ہے a22 کو ہم چیک کرتے ہیں اے ٹو ون اور اے ٹو تری ان ایلیمرز کو ہم ایٹ کریں گے جو تری ہے وہ ہم چیک کریں گے کہ وہ گریٹر ہے اور ایکل فروم دیس ٹو ویلیوز تو مائنس ون اور مائنس ون اس سے ہمارے پاس آتا ہے مائنس ٹو اور جو تری ہے وہ گریٹر ہے اس سے تو سیکنڈ کنڈیشن میں سیٹسفائی ہوتی ہے اسی طرح اب ہم اس فائف کو چیک کریں گے کہ فائف اس گریٹر اور ایکل دن ٹو پلس ٹو ہمارے پاس آئے گا فور تو ترڈ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہو رہی ہے اس کا مطلب جو میٹرس ہے وہ ڈائیٹنالی ڈومینٹ ہے پھر اس کے بعد ہم نے ترڈ سٹپ میں یہ فورمولرز جنریٹ کیے تھے ایکس وائی اور زٹ کے لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایکس ون ایکس ٹو این ایکس ٹری کے لیے تو سیم میتڈ ہم یہاں پر بھی اپلائی کرنے والے ہیں ہم ایکس ون کے لیے جب ویلیو نکالیں گے تو یہاں سے لیں گے یہاں پر جتنے بھی باقی ایلیمنٹس ہیں وہ ایکل کے اس سائٹ ٹرانسفر ہوں گے اور فور بھی صرف ایکس ون ایکل کے اس سائٹ رہے گا تو ہم کیسے نکال سکتے ہیں ایکس ون از ایکل ٹو یہاں پر ہے فائف اب جب یہ ایکس ٹو اس سائٹ جائے گا تو یہ ہو جائے گا مائنس ایکس ٹو اور سیمیلرلی جب یہ مائنس ایکس ٹری ایکل کے اس سائٹ جائے گا تو یہ ہو جائے گا پلس ایکس ٹری یہ اس طرح ہو گیا اب یہ بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے یہ بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے اور ایکل کے اس سائٹ اب فور بچا ہے کیونکہ ہمیں صرف ایکس ون بچانا ہے اس کے ساتھ فور بھی ہے ملٹیپلکیشن میں ہے ایکل کے اس سائٹ جائے گا تو یہ ڈیویزن میں ہو جائے گا ون دیوائیڈ بائی فور تو یہ ہمارے پاس x1 کی ویلیو آگئی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے کل کی ویڈیو میں یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم for the sake of iterations یہاں پر k plus 1 اور جو فورمولا میں ادھر x2 اور x3 ہیں ان کے اوپر ہم k پٹ کرتے ہیں تو same case ہم یہاں پر بکریں گے یہ ہو جائے گا k plus 1 اور یہاں آئے گا k and k اسی طرح ہم نے x2 کی ویلیو بھی find out کی ہوئے ہیں یہاں سے ہم x2 نکالیں گے یہ بھی equal کے اس سائیڈ آئے گا تو یہ plus x1 ہو جائے گا اور یہ ادھر transfer ہوگا تو یہ plus x3 ہو جائے گا minus 4 اپنی جگہ پر ہے اور یہ 3 جب اس سائیڈ transfer ہوگا تو یہ division میں آ جائے گا جیسا کہ یہاں پر ہوا ہے اور x کے plus 1 same case پھر ہم x3 کے ساتھ بھی کریں گے x3 کی ویلیو ہم یہاں سے نکالیں گے تو یہ element اور یہ element یہ دونوں equal کے اس طرف transfer ہوں گے تو ان کے sign change ہو جائیں گے اسی طرح جو 5 ہے وہ equal کے اس سائیڈ آئے گا تو وہ division میں convert ہو جائے گا اور k plus 1 اور k k یہ rule 3وں کے لئے same ہے چیکو بھی میٹر میں کیا ہے k کی ویلیو ہم 0,1,2 and so on put کریں گے k کی ویلیو iteration to iteration ہم increase کریں گے first iteration ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم k کی ویلیو 0 رکھیں گے x1 raise to power 0 یا x1 0 x2 0, x3 0 ان تھی نوں کو بھی ہم 0 رکھیں گے ہر ایک آئیٹریشن میں ہم x1, x2 اور x3 کی ویلیوز نکالتے رہیں گے تو start کرتے ہیں first iteration میں ہم پہلے x1 کی ویلیو نکالتے ہیں raise to power ہے k plus 1 formula ہے اور 1 divided by 4 5 minus xk2 plus x3 k k کی ویلیو ہم نے 0 رکھے ہے اس لئے یہاں پر یہ ہو جائے گا 1 plus sorry equal to 1 divided by 4 into 5 minus x2 اور k کی ویلیو ہے 0 plus x3 k کی ویلیو ہے 0 x1 کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی x1 1 is equal to 1 divided by 4 5 minus x2 اور اوپر ہے 0 تو ہم نے کیا کہا تھا x2 اور 0 اس کی ویلیو ہم رکھیں گے 0 plus اور اس کی ویلیو بھی ہم رکھیں گے in first iteration 0 calculate کرنے کے بعد اس کی ویلیو ہمارے پاس آئے گی ہم through calculator calculate کریں گے اپنے calculator کو 2 یا پھر 3 up to 3 decimal point fix کریں fix کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ shift دبائیں اور پھر mode کا button دبا دیں یہاں پر 6 number آپ دیکھ سکتے ہیں fix ہے تو یہاں سے آپ 6 press کر دیں اب 0 to 9 کتنے decimal points آپ کو چاہیے تو ہم رکھ لیتے ہیں up to 3 اور 4 تو آپ 3 دبا دیں تو اب یہ decimal point کے بعد ہمیں 3 ویلیوز دے گا تو ہم یہاں سے x کی ویلیو calculate کرنے والے ہیں ویلیو کا 1 divided by 4 تو آپ یہاں سے یہ button press کریں یہاں سے آئے گا 1 اور پھر یہ button press کریں تو یہ control جو ہے یہ نیچے آئے گا 1 divided by 4 into ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ 5 تو یہاں سے ہم select کر لیتے ہیں 5 تو اس طرح سے ہم calculate کر سکتے ہیں پھر آپ equal کا button دبائیں تو یہ 5 by 4 جو کہ standard form میں ہمیں given ہے لیکن ہمیں decimal میں چاہیے اس کو decimal میں convert کرنے کے لیے آپ یہ والا button دبا سکتے ہیں standard to decimal جو conversion کرتا ہے تو ہمارے پاس value آئی ہے 1.250 تو x1 کی value آئی 1.250 and 0 اب first iteration میں ہم نے x1 کی value calculate کر لی ہے اب اسی iteration میں ہم x2 کی اور x3 کی values calculate کریں گے same to same وہی procedure ہوگا x2 ہے x2 کا formula یہ ہے ہمارے پاس k کی value ہم نے first iteration میں 0 رکھی ہے اس لئے یہاں یہ وہاں 1 ہو جائے گا اور یہاں 0 and 0 ہو جائے گا x1 0 and x3 0 اس کی value ہم نے کہا تھا کہ ہم 0 لیں گے تو ہمارے پاس یہ آئے گا اور x2 کی value calculate کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ value آ جاتی ہے پھر ہم x3 کو calculate کرنے لگے ہیں x3 کے formula ہمارے پاس یہ ہے k کی value ہم نے 0 رکھنی ہے اور x1 0 and x2 0 وہ اس کی value بھی ہم نے 0 رکھنی ہے calculation کے بعد x3 کی value in iteration 1 ہمارے پاس آئی ہے 0.200 viewers یاد رہے x1 x2 اور x3 کی جو values ہمارے پاس آئی ہے in iteration 1 اس کو اب ہم use کریں گے second iteration میں کس طرح دیکھتے ہیں second iteration میں ہم دوبارہ x1 کی value calculate کرنے والے ہیں x1 کی value calculate کرنے کے لئے ہمارے پاس formula یہ ہے second iteration میں اب ہم k کی value کیا رکھیں گے that will be 1 تو تو یہاں سے ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گا x1 k کو ہم نے اب 1 رکھا تو یہاں پر 2 ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم x1 کی value calculate کر رہے ہیں in second iteration in iteration 2 تو ہمارے پاس کیا ہوگا 1 divided by 4 5 minus یہاں سے ہمارے پاس کیا آ جائے گا k کی value ہم نے رکھا ہے 1 plus x3 and k is 1 تو اب ہم کیا کریں گے 1 divided by 4 5 minus پچھلے iteration میں ہم نے یہاں پر 0 اور 0 ڈھالیتے لیکن اس iteration میں ہم اب چیک کریں گے یہ دونوں values ہمارے پاس موجود ہے ہم x2 کی value لیں گے in iteration 1 ہم x3 کی value لیں گے in iteration 1 تو x3 کی value in iteration 1 وہ ہمارے پاس آئی ہے 0.200 x2 کی value in iteration 1 وہ ہمارے پاس آئی ہے minus 1.33 and 3 and x1 کی value in iteration 1 وہ ہمارے پاس یہاں پہ آئی تھی 1.250 1.250 तो इसका मतलब यह हुआ कि जो पिछली iteration में हमारे पास values आती है x1 x2 and x3 की उनही values को हम आगे 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 के मे use करते है तो अब 5 अब इसकी value हमारे पास मुजूद है x2 into 1 that is minus 1.333 तो minus and minus से plus हो हो जाएग 1.33 3 and 3 plus x3 into iteration 1 वो value है 0.200 calculation करने के बाद x1 की value in iteration 2 हमारे पास आएगी 1.63 and 3 इसी तरह अब second iteration में x2 calculate करने वाले है ये हमारे पास उसका formula है k value हमने रखी है 1 तो ये x2 हो जाएगा अब x2 find कर रहे है in iteration number 2 ये values हम put करेंगे यहाँ पर k value हम 1 रखेंगे तो x11 plus x31 तो x11 ये value हम यहाँ डालेंगे x31 ये value हम यहाँ डालेंगे x3 के लिए formula ये value हम ने 1 रखेंगे तो x2 हो जाएगा m3 is equal to 1 5 यहाँ पर हम value रखेंगे तो x1 की value है in iteration 1 और x2 की value in iteration 2 हम यहाँ put करेंगे हम solve करेंगे तो रिपीट होना ना शूरू हो जाए बास वकाद यह repeat नही होती तो आप up to 5 और 6 iteration जा सकते हैं तब तक अगर value repeat नही हुई तो आप इस को stop कर सकते हैं यहाँ पर third iteration हम find करने वाले हैं third iteration में अब हम x k value 2 रखें x1 का formula यह था हमारे पास k value put करने के बाद हमारे पास यह आता है x2 into iteration 2 plus x3 into iteration 2 अब हम इन के लिए values second iteration से लेंगे second iteration में हम इनके लिए values first iteration से ली थी और first iteration में हम इनकी values zero रखी थी अब second iteration की values हम here use करने वाले हैं जो के हमारे पास यहा पर आ चुकी है मैं इस लिए हैं तो इसलिए अब x1 की value in iteration 3 हमारे पास यहा आती है इसी तरह x3 की value in iteration 3 हमारे पास यहा से کی ویلیو ان ایٹریشن 3 ہمارے پاس یہ آتی ہے اب یہ جو ویلیوز ہمارے پاس آئے ہیں یہی ویلیوز ہم ایٹریشن 4 میں use کریں گے اور ہم key کی ویلیو 3 رکھیں گے تو solve کرنے کے بعد یہاں سے ہمارے پاس x1 کی ویلیو ان ایٹریشن 4 یہ آتی ہے x2 کی ویلیو ان ایٹریشن 4 یہ آتی ہے and x3 کی ویلیو ان ایٹریشن 4 یہ آتی ہے پھر ہم 5th iteration پر جاتے ہیں 5th iteration میں ہم K کی ویلیو 4 رکھنے والے ہیں X1, X2 اور X3 کی ویلیوز کلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آلسرز آتے ہیں 6th iteration میں ہم K کی ویلیو 5 رکھیں گے اور ہم ویلیوز کلکولیٹ کریں گے پھر 7th iteration میں same to same وہی میتڈ ہم ریپیٹ کریں گے مگر K کی ویلیو ہم 6 رکھیں گے اور یہاں پر جو X1, X2 X3 ہوں گے وہ آئیں گے ہمارے پاس یہاں پر iteration 6 والے iteration 6 سے جو ہمارے پاس X1, X2 اور X3 آئے ہیں وہی ویلیوز یہاں پر ان فورمولوز میں ہم put کریں گے تو ہمارے پاس X1 کی ویلیو in iteration 7 یہ آئے گی X2 کی ویلیو in iteration 7 یہ آئے گی اور X3 کی ویلیو in iteration 7 یہ آئے گی اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑی بہت جو approximation ہے یا similarity ہے in the answer وہ آنے لگی ہے یہاں پر جو ہمارا X2 ہے وہ minus 0.82 آیا ہے اور یہاں پر minus 0.85 ہے تو تھوڑی بہت similarity ہونے لگی ہے کچھ cases میں یہ exactly same آ جاتے ہیں یہاں پر iteration 7 میں جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ exactly same آ جاتے ہیں of the iteration 6 اور اس سے آگے یا کچھ پیچے تو میں یہاں پر اپنا جو solution ہے وہ stop کرنے لگی ہوں آپ approximately یا پھر آپ 6 یا 7 iteration کر سکتے ہیں 7 سے آگے بھی جا سکتے ہیں depending on the time جب similarity آنے لگے تو آپ اپنا solution یہ کہہ کے stop کر سکتے ہیں after 7 iterations the approximate solution for the equation is اور وہی x1 x2 and x3 جہاں سے ان کی ویلیوز similar آنے لگتے ہیں وہ آپ یہاں لکھ دیں گے numerical computing کے methods تھوڑے lengthy ہوتے ہیں مشکل بلکل بھی نہیں ہوتے بہت ہی simple formulas ہوتے ہیں اور ہر ایک iteration میں ہم نے وہی same بات بار بار repeat کرنی ہوتی ایک question ہے آپ کے پاس اس طرح کی بھی question آ سکتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ورہ 5 ہے اس کو ہم چیک کریں کہ یہ diagonally dominant ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ diagonally dominant نہیں ہے کیونکہ اس 5 کو greater ہونا چاہیے ان دونوں پر operation ہونے کے پاس جو ویلیو آتی ہے اس سے اسی طرح اس کو greater ہونا چاہیے ان دونوں پر operation کرنے کے بعد جو ویلیو آئے گی اور یہاں پر اس کو greater ہونا چاہیے لیکن آپ یہاں اگر دیکھیں تو plus 7 ہے minus 1 تو plus 7 minus 1 اس سے ہمارے پاس 6 آئے گا اور 6 وہ less than 5 سے تو اس case میں آپ کیا کریں گے آپ یہاں پر چیک کریں گے کہ یہ ان دونوں سے greater آتا ہے یا نہیں یہاں پر plus 3 ہے and 7 7 8 9 10 تو یہ یہاں پر بھی diagonal dominant نہیں آرہا اس لئے ہم یہاں چیک کرتے ہیں یہاں پر ہے minus 4 x2 and plus 5 x3 تو plus and minus تو اس سے ہمارے پاس 1 آئے گا اور 1 جو ہے وہ less than ہے 9 سے تو اس والے part کو ہم اوپر transfer کر لیں گے اور جو اوپر first والا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کہاں رکھ سکتے ہیں تو یہ اس کو convert کرنے کے لئے آپ اس question کو اس طرح سے لکھ لیں گے plus 5 x3 is equal to 3 اب ہم second چیک کریں گے second ہمارے پاس in the form of diagonal تو اس کو greater ہونا چاہیے ان دونوں کی پر operation ہونے کے بعد تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 7 8 9 10 11 11 is greater than 3 تو یہ diagonally dominant نہیں آ رہا اس لئے ہم اس والے کو چیک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس plus 7 ہے 5 اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں تو 5 ہم second row بنا لیں تو یہ ہو جائے گا 5 x 1 plus 7 x 2 and minus x 3 that is equal to 9 اور جو last میں رہ گئے ہمارے پاس یہ بھی use ہو گئے یہ بھی اب اس والے کو ہم چیک کرتے ہیں یہاں پر last میں اس کو greater ہو نا چاہیے تو 4 plus 3 5 6 7 7 is greater and equal than 7 equal آ رہا ہے تو condition satisfy ہو رہی ہے اس لئے یہاں پر ہم لکھ لیں 4 x 1 plus 3 x 2 plus 7 x 3 is equal to 8 تو اب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس question ہے اس سے جو ہمارا coefficient matrix بنے گا وہ diagonally dominant ہوگا یہاں پر یہ greater ہے ان دونوں پر operation کے بعد یہ greater ہے اور یہ greater ہے تو اگر اس طرح کوئی question given ہو تو یاد رکھیں اس کو آپ نے پہلے rearrange کرنا ہے اس کو dominant diagonal میں لے کے آنا ہے اور اس کو solve کرنا ہے ابھی کے لئے اتنا ہی کافی تا نیکس ویڈیو میں ہم نیوچن method discuss کس کریں گے ابھی کے لئے اجازت دیں خدا حافظ